السلام علیکم ویڈرز بلکم تو ہماری باتیں ویلوکس کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبادہ اس قسم کی ریسپی لے کر آئی ہوں ٹی کےکی بہت ہی یمی بہت ہی سوفٹ بنے گا اور بہت ہی سپونجی جیسے کہ آپ لوگ بزار سے لے کے کھاتے ہیں تو بہت ہی آسان سی ریسپی ہے یہاں پر میں نے ایک قدد انڈا لیا ہے اور اس کےکی سب سے مزید کی بات ہے کہ یہ جو کےک ہے بغیر بیٹر کے ہوگا بغیر افن کے ہوگا تو اور آپ کو صرف ہینڈ سے وز کرنا پڑے گا وہ بھی زیادہ نہیں تو یہاں میں نے ایک انڈا لے آیا ہے ایک انڈے سے میں نے انڈے کو اچھے طریقے سے میں نے بھیٹ لیا تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لئے میں نے اس کو وز کیا تھا اور کہتے ہیں اتنا بھی نہیں زیادہ کہ اس کی جھاگ بن جائے جیسے کہ ہم بیٹر سے کرتے تو اس کی بیٹر سے جھاگ بن جاتی ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا صرف پانچ سے چھ منٹ میں نے اس کو بیٹ کرنا ہے اور بیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے لینا ہے آدھا کپ آئل ٹھیک ہے آدھا کپ آئل میں نے لینا ہے وہ میں نے سارا ہی ڈال دینا ہے اور دو کپس لینے ہیں جس میں ایک میں میں نے مہدہ ڈالنا ہے اور اسی کپ میں میں نے ایک کپس تھوڑی کم چینی ڈالنی ہے آپ چاہے تو برابر بھی ڈال سکتے لیکن جو شگر کم ہی ڈال کرتے ہیں وہ تھوڑی کم ہی ڈال کر لیں تو میں نے شگر ڈال دی نہیں اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا دودھ لے لینا ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ آپ لوگ روم ٹیپریچ کا دودھ لے نہ گرم ہو نہ تھنڈا ہو اگر نرم ہوگا تو اس سے بھی کیک اچھا نہیں بنے گا اور اگر دودھ تھنڈا ہوگا تو اس سے آپ کا کیک سوفٹ نہیں بنے گا سپونجی نہیں بنے گا سفت ہو جائے گا آپ کا جو کیک ہے وہ ہارڈ ہو جائے گا تو جو دودھ ہے وہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے گراجولی ہم نے آٹ کرنا ہے اوائل اور چینی ہم نے پہلے سے ایٹ کر لینی ہے دودھ ہم نے اس لیے ایٹ کرنا ہے کہ جو ہم نے چینی ڈالی ہے وہ اچھے سے جو ہے نا وہ مکس ہو جائے اس کو کوئی بھی لب جو ہے وہ دودھ میں کیک پیرا باقی نہ رہ جائے تو اس کو اچھے سے ہم نے پہنٹنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دی رہا ہے میدہ ٹھیک ہے وہ چاہے تو آپ گراجولی ڈالیں چاہے تو وہ ایک ساتھ ہی ڈالیں سارا میں نے تو ایک ساتھ ہی ڈال لیا تھی کیونکہ میرے ساتھ ہوتے ہیں بچے مجھے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے بس میں جیسے تیسے کر کے رہا ہم ریسپی کو بنا لیتی لیکن الحمدللہ جب بھی بنی ہے نا اچھے کیکس بنے جب بھی ایک کیک میں نے بنائے اچھے بنے کیونکہ اب بچوں کے ساتھ جو بچوں والی ہوتی ہیں ان کو تو آبیسلی ہم نے ایک ٹائم منیجمنٹ رکھی ہوتی ہے کہ آدھے گھنٹے گھنٹے میں ہم نے یہ کام کرنے ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے مدد سارا ڈال کے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ دودھ ہم نے گراجوری ڈالنا ہے دودھ ہم نے آرام آرام سے ڈال کر اس کو آرام آرام سے پھینٹنا ہے آپ نے اس کو زیادہ زور سے وسک نہیں کرنا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ہم نے ہاں پہ بیکنگ سوڈا لینا ہے ہم نے بیکنگ پاوردر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ہلکا سا کلر یلو فوڈ کلرڈ ڈالنا ہے اور پھر یہاں پہ ونیلا ایسنس ڈالنا ہے یہ آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں اور یہاں پہ لینے ہی ہمیں کشمش اور کشمش چونکہ مجھے بہت پسند ہے بچوں کو بہت پسند ہے آپ چاہے تو بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں چاہے تو نٹس وگرہ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بنے گا یہ بہت یمی یقین کریں بزار سے کہی زیادہ اچھا بنے گا اور جلدی یہ دس منٹ میں دس منٹ میں بھی نہیں اگر آپ کو کوئی تنگ نہیں کر رہا بچے پارٹی تو آپ کو یہ جلدی پانچ منٹ میں بیٹر بن جائے گا تو بیٹر کو ہم نے لے کے پہلے سے ہم نے گریز کر کے رکھ لینا ہے ہم نے بٹر پیپر کو برتن میں تو یہاں پہ پھر ہم نے اوپر سے بھی آپشنل ہے یہ بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں کشمش اور یہاں میں نے ایک پتیلی دی تھی اس کو میں نے پہلے سے بھی دس منٹ پہلے میں نے اس کو ہلکی ہنچ پہ پری ہٹ کر لیا تو آپ نے کوئی نمک نہیں ڈالنا کوئی سٹینڈ نہیں رکھنا ڈیریکٹ پتیلی کو آپ نے ڈیریکٹ سانچے کو ہم نے پتیلی کے اندر رکھ دینا ہے تو یہ تقریبا 35 منٹ میں بن کر ریڈی ہو جائے گا اور آپ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے بلکل بزار جیسا ٹی کیک لگا ہے بلکل بزار جیسا یقین کریں جو دودھ میں بنے وے کیک ہوتے وہ اتنے سپونجی ہوتے ہیں کچھ لوگ زیادہ انڈے ڈال لیتے تو انڈے کی سمیل نہیں جاتی میں کبھی کبھی انڈہ ڈالتی نہیں ہوں میں دودھ یا دہی ڈال لیتی ہوتی ہوں تو یہ بہت ہی زبردست ریسپی آپ ٹرائے کر کے دیکھیں گا آپ کو کھا کے بڑا مزا آئے گا اور ویسے میں نے ویڈیو کے لیے تھوڑی شوگر زیادہ رکھی تھی لیکن میں شوگر بہت کم ڈالتی ہوں کب سے بھی تھوڑی کام شوگر یوز کرتی ہوں یا پھر یوز کر لیتی ہوں شکر تو اس سے بھی کیکر ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو دیکھیں کیکر ٹیکسٹر کس قطر زبردست پتا ہے کتنا زبردست ہے سوفٹ اور یقین کریں فلفی سا بنا ہے چلے امید ہے کہ میری ریسپی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور کہ ایک ذرا بھار سے ذرا براون ہوگیا لیکن مجھے براون براون پسند ہے بھی یمی بھی براون براون کھاتی ہیں وہ کہتی ہے بس کہ کس میں سے سمیل نہ آئے کچھانس ہی نہ آئے چلے جی میرا حویلہ کو امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ